اداب نمشکار اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیز رومز میں ہوں آپ کے ساتھ ندی مکرم روس یکرین ویوات کو لے کر کے دیش کے سب سے طاقتور یا دیش کے طاقتور نہیں دنیا کے سب سے طاقتور نیتا ہمارے دیش کے پردار منتری شریف نرندر موڈی جی نے اند بھکتوں کو اور خاص طور پر گودی میڈیا کو تھوکا ہوا چٹوا دیا ہے وہ اس لیے کیونکہ جو باتیں میڈیا میں روس یکرین کو لے کر کے کہی جا رہی تھی وہ کہیں نہ کہیں موڈی جی نے فون پر بات کر کے ان لوگوں کو نراش کر دیا جو دن رات موڈی موڈی کی مالا جپ رہے تھے اور یہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ دیکھئے روس اور یکرین کا جو بیوات چل رہا ہے اسے کوئی نیتا اگر ٹال سکتا ہے تو وہ ہے ہمارے دیش کے پردار منتری شریف نرندر موڈی جی جہاں اند بھکت مالا جپتے ہوئے نہیں تھکتے آج دنیا نے ان کی طاقتوری کا نظارہ جو ہے دیکھا اور کس طریقے سے لاچار بے بس دکھائے دیئے پتین کے آگے یہ بھی تصویروں کو آج دنیا نے دیکھا ہے کیونکہ بڑی بڑی باتیں میڈیا کے ذریعے کہی جا رہی تھی کیا کچھ میڈیا میں چلا اسے بھی آپ کے سامنے رکھوں گا لوگوں کا کیا رییکشن سامنے آیا اسے بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور ساتھی ساتھ کیا فون پر بات ہوئی ہے اس کو بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور جو یوکرین میں بھارتی بسے ہیں وہ ہماری حکومت کو لے کر کے کیا بول رہے ہیں اسے بھی آپ کے سامنے رکھوں گا پر سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں گودی میڈیا کے ان دلیلوں سے جو انہوں نے بیتے دو دن تک ایک رائی کا پہاڑ بنا کر کے رکھا جہاں جی نیوز نے یہ دکھایا کہ پتین سے بات کریں گے پی ایم مودی سوتر کے حوالے سے خبر چلائیں پھر جلنسک کی گوہار پتین نے صاف طور پر فون پر منع کر دیا روس یوکرین کے بیواز میں پڑھنے کے لیے اور اس سے پہلے جو موجودہ حکومت ہے وہ پہلے ہی سرنڈر کر چکی تھی جہاں اندبکتوں کو یہ دکھانا تھا کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں اور یہاں کتھنی اور کرنی میں زمین آسمان کا فرق نظر آیا اگر دیش کے پردار منطری اتنے طاقتور تھے تو ایس پور ہنڈرٹ کے ڈیل کو کینسل کرتے اور جو نیتی چل رہی ہے روس کے ساتھ ہر ایک پولیسی کو کینسل کرنے کا دم دکھاتے روس یوکرین میں جو کر رہا ہے یہ دم دکھانے کی ضرورت تھی پر ایسا کچھ بھی ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا جہاں گودھی میڈیا کا تو دل توڑا ہی توڑا اندبکتوں کو بھی تھوکا ہوا چٹوانے کا کام کر دیا ہے دیش کے پردار منطری شریف نرندر موڈی جی نے تو وہیں دوسرے اس میں خبر چلاتے ہیں کہ پوتین کا فون بند جا رہا ہے لگاتار پردار منطری شریف نرندر موڈی جی فون کر رہے ہیں یہ تصویر سامنے آتی ہے پھر دوسرے اس میں اس لگ چلائے جاتے ہیں جی نیوز کے ذریعے پوتین نے پی ایم موڈی کو حالات کی جانکاری دی روس یوکرین سنکٹ پر پی ایم نے پوتین سے بات کی ہے تو وہیں ریپبلک جو ہے یوکرین انوائی ٹو انڈیا انڈیا نے ہستچھیپ کیا ہے اور اب یہ ید جو ہے وہ رکھ سکتا ہے ایسا ریپبلک نے پریزنٹ کیا ساتھی ساتھ جی نیوز نے پھر خبر چلائی کہ روس سے فون کا کیا مطلب مطلب کیا ہے مطلب جاننے کی کوشش کی گئی تو وہیں انڈی ٹی وی لکھتا ہے خاص طور پر انڈی ٹی لکھتا ہے روس یوکرین سنکٹ کے بیچ پی ایم موڈی نے کی فون پر بات تکال ید روکنے کی اپیل کی ہے رد یوکنے کی اپیل کی ہے کہ ید رک گیا دیش کے پردان منطری سے جو توقع لگا کر کے اندھوقت ویٹھے ہوئے تھے اور غودی میڈیا اسے پانی میں ملانے کا کام دیش کے پردان منطری نے کر دیا تو وہیں دوسری اور خبر چلتی ہے انڈیا ٹی وی دوارہ کہ پی ایم موڈی نے پتین سے فون پر قریب پچیس منٹ کی بات کی کہا ید سے نہیں بادشت سے ہی سمدھان نکھلے تھا پچیس منٹ کی بات کی انڈیا ٹی وی کو یہ تو پتا تھا ان پچیس منٹ کی بات میں کتنی باتیں پتین نے پی ایم موڈی کی مانی ہے اس کو بھی سارجلک کرنے کی ضرورت ہے کس طریقے سے پرٹین کیا گیا اور لوگوں کا اس پر کیا رییکشن سامنے آیا جس میں شہنواز انساری لکھتے ہیں بڑی خبر نریندر موڈی جی نے یوکرین کے راشترپتی سے فون پر بات کر کے کہا تو چنتہ نہ کر اتر پردیش الیکشن کے بعد میں بلادیمور پتین اور روس دونوں کو دیکھ لوں گا اس خبر کے بعد یوکرین کے لوگ سڑکوں پر خوشیاں منا رہی ہیں اور وہی روس میں ماتم کا محول بنا ہوا ہے موڈی جی کا ڈر جو ہے وہ پتین کے چہرے پر دکھائی دیا لوگ اس طریقے سے تنج کستے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں تو وہی روی شریفاستب لکھتے ہیں یوکرین پر موڈی ساکھ چچندر والی گتی میں ہیں روس اور چین ساتھ ہیں اب یہ اگر یوکے یو ایس یوروپ کے ساتھ جائیں گے تو باگ میں وہ دونوں مل کر اسے ٹھوکیں گے چین سے خندک تو جگ جاہر ہیں یہ تصویروں پر بھی لوگ بات کر رہے ہیں کیونکہ ہر کوئی یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ دیش کے پردان منطری جو ہیں وہ یوکرین کے ساتھ جائیں گے کیونکہ روس کے ساتھ تو چین اور خاص طور پر ٹرکی اور خاص طور پر پاکستان ساتھ کھڑا ہوا ہے اگر روس کے ساتھ یہ دشمن دیش ہے تو دیش کے پردان منطری یوٹن لیں گے وہ جائیں گے یوکرین کے ساتھ پر ایسی تصویر ہوتے ہوئے دکھائیں نہیں دی بلکہ یہ کہہ دیا کہ جو ہماری دیلے چل رہی ہیں اس پر روس یوکرین سے کوئی سنکٹ نہیں آنے والا جو اس سے ویپار چل رہا تھا وہ ویسے ہی چلتا رہے گا یہ تصویر سامنے آتی ہے اور ساتھی ساتھ جو لوگ فسے ہوئے ہیں ان پچیس منٹ کی وادتہ میں کیا بات ہوئی ہے ایک بار اس پر بھی نظر ڈال لیجئے آپ کو بتا دیں کہ روس اور یوکرین کے بیچ جاری جنگ کے بیچ پی ایم موڈی نے روسی راشتپتی پتین سیفون پر سیفون پر بات کی ہے پی ایم موڈی نے زور دے کر کہا ہے کہ بادچت کے ذریعے کوئی حل نکالا جا سکتا ہے ان کے مطابق کٹ نیتی کے ذریعے ہی شانتی ستھاپت کی جا سکتی ہے وہی پی ایم موڈی نے پتین کے سامنے بھارتیوں کی سرکشہ کا مدہ اٹھایا اس کے علاوہ پی ایم نے ہنسہ کو چھوڑنے کی بات بھی کہی ہے انہوں نے کہا کہ بادچت سے مامنے میں حل نکالا جائے پچیس منٹ کی بادچت میں پی ایم موڈی نے سب سے زیادہ اسی بات پر زور دیا کہ یود میں کسی بھی طرح کا سمدھان نہیں نکلنے والا ہے پی ایم موڈی کے مطابق اگر روس کے ناٹو دیش سنگ ویواد ہے تو وہ بھی صرف بادچت کے ذریعے حل ہونے چاہیے بادچت میں پی ایم موڈی نے یکرین میں فسے بھارتیوں پر بھی وستار سے چرچہ کی صاف کر دیا کہ وہاں فسے بھارتیوں کی سرکشہ بھارت سرکار کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے بادچت کے انت میں دونوں نیتاؤں نے اس بات پر سہمتی جتائی کی آگے بھی ہر مدے پر منتھن کیا جائے گا اور کوٹ نیتی چینل کو مجبوط کرنے کا کام کیا جائے گا تو وہی روس نے صافتور پر اسٹینڈ دکھا دیا ویسے بھارت ضرور بادچت کے ذریعے سمدھان نکالنے کی بات کر رہا ہے لیکن پتین صاف کر چکے ہیں کہ ان کے پاس ید کی علاوہ کوئی دوسرا وکلپ نہیں ہے